وَكُمْ تُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا وَرَا اَنسَانُوَ تُمْ تِين گروہوں میں بٹھ جاؤ گے قیامت والے دن تین قسم کے لوگ ہوں گے دنیا میں ویسے تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں کافر، منافق اور مؤمن قیامت والے دن بھی تین گروہوں ہوں گے ایک ہوں گے آلہ درجے کے جنتی سابقون والاولون انبیاء ہوگے، ان کے ساتھی ہوگے اور قیامت تک آنے والے جو آپ سمجھ لیں، ایلیٹ درجے کے مسلمان ہیں جس نہ کہ امام بخاری، امام مسلم، یہ لوگ دوسرے عام جنتی اور تیسرے دوست کی اب وہ تینوں گروہوں کا الگ لگ ذکر ہیں وَكُمْ تُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا اَنسَانُوَ تُمْ تِين گروہوں میں بٹھ جاؤ گے اور جنات بھی اس میں شامل ہیں فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ تو جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے جو مئیمانہ کا ترجمہ ہو سکتا ہے برکت والے جو جنتی لوگ ہوں گے عام درجے کے جو جنتی ہوں گے تم کیا جانو ان جنتیوں کا مقام وَأَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں جو بدقسمت لوگ ہیں جو دوسکی ہیں تم کیا جانو کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وَالصَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اور جو سب پر بازی لے گئے عالی درجے کے جنتی صدقین انبیاء اور صالحین جو اوپر درجے کے اُلَائِكَ الْمُقَرَّبُونَ وہ تو بہت بڑے مقرب بارگاہ ہیں اچھا اللہ صلی اللہ ان کا نام کہلیا ہے وَالصَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اور تیسرا گروہ جو آگے رہنے والے ہیں وہ آگے ہی ہوں گے وہاں بھی وہ وہاں بھی آگے ہوں گے اُلَائِكَ الْمُقَرَّبُونَ وہ ہوں گے اللہ کے خاص مقرب فی جنات النعیم ایش و سرور کے باغات میں فُلَّتُم مِنَ الْاَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ یہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے جو لوگ گزر چکے ان میں سے اور تعداد میں بہت تھوڑے ہوں گے جو لوگ بعد میں آنے والے ہیں یعنی تُسیم ہے ان میں سے بڑے تھوڑے ہوں گے وہ فُلَّتُم مِنَ الْاَوَّلِينَ اولین جو شروع کے لوگ ہیں ان میں تو بہت سے ہوں گے لیکن بعد والوں میں تھوڑے ہوں گے جو تیسے درجے کے جو جن کا ذکر ہوا ہے نا جو سابقون ہے جنتی تو دونوں طرف آئیں گے قرآن میں آگے آیا جائے گا جنتی ہیں وہ جو فوت ہو چکے ان میں سے بھی بہت ہوں گے آنے والوں میں سے لیکن جو آلہ درجے کے جنتی ہیں وہ تو پھر مغاری مسلم کی عدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا پھر میرے صحابہ کا پھر تابعین پھر تبا تابعین اس وقت زیادہ یعنی تعداد میں لوگ تھے جو آلہ درجے کے مسلمان تھے اور یہ صرف ہماری امت کے لیے نہیں ہے باقی امتوں میں بھی یعنی باقی پیغمبروں کی امتوں میں بھی جو ان کے اصحاب تھے وہ آلہ درجے والے زیادہ ہوں گے اور بعد میں ان کے فالورز میں سے آلہ درجے والے کم ہوں گے اور یہ ہمارے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے اب یہ دیکھیں ذرا یہ جو آلہ درجے کے جنتی ہیں ان کی شان سب سے پہلے اللہ بیان کر رہا ہے تین گروہ بنا دیئے نا جنتی دوستی اور آلہ درجے کے جنتی انبیاء اور نیکوکار پہلے اللہ تعالیٰ ان کی جنت کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ کس لیول کی جنت میں ہوں گے وہ ان پلنگوں پر ہوں گے ان بستروں پر تختوں پر جو سونے کی تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے متقین علیہ متقابلین تقیہ لگائے بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے یطوفو علیہم ولدان مخلدون ان کے ارد گرد نوجوان لڑکے ایک جیسے رہنے والے وہ ان کے خدمتگار ہوں گے یہاں پہ تو کوئی چھوٹا بچہ گھر میں پالتا ہے نا اس کام کے لیے کہ وہ گھر کے کام کاج کرے گا پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے اس کی شادی کرنے پڑ جاتی ہے پھر نوہ بچہ رکھنا پہندا ہے وہ تھے کوئی مسئیبت نہیں سر چھوٹے بچے خدمتگار ملن گے وہ نہ تھکیں گے نہ بڑے ہوں گے کہ آپ کو شادی کی ٹینشن ہوں ان کی وہ اللہ تعالی ہمارے ہمیشہ ایک جیسی عمر کے رہیں گے بِأَكْوَابِوں وَأَبَارِيقِ وَقَاسِم مِمَّعِينِ ان کے ہاتھوں میں پیالے ہوں گے اور پاکیزہ شراب کے چھلکتے ہوئے جام ہوں گے جو وہ پیش کریں گے لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ اور وہ شراب ایسی ہوگی جس کو پی کے نہ تو سردرد ہوگا نہ انسان مدھوش ہوگا وَفَاقِحَتِم مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ اور ایسے میوے پیش کریں گے جو جنتیوں کو پسند ہوگے یہاں تو پسند کی چیز ملتی نہیں سر باہر کے ملکوں میں چلی جاتی ہے آپ دیکھیں پاکستان کے جو عام ہیں باہر کے ملکوں میں کتنے مہنگے وہ بکھتے ہیں یا تو یعنی اس لیول کے عام ہمیں ملک کے اندر اویلیبل نہیں ہوتے کیونکہ باہر ذرا ان کو اچھی رقم مل جاتی ہے تو وہاں پہ ایسے ایسی ہوں گی جو تم پسند کرو گے وہ ہر قسم کے میوے تمہیں ملیں گے وَلَحْمِ طَيِّرِم مِمَّا يَشْتَحُونَ اور پرندوں کا گوشت ہوگا جس کو وہ رغبت کے ساتھ کھائیں گے وَحُورُ الْعِين اور خوبصورت موٹی آنکھوں والی ہوریں کَأَمْثَا لِلْمَقْنُون وہ ہوریں ایسی ہوں گی گویا کہ موتیوں کی مانند ہیں جو چھپا کر رکھے گئے ہوں سر ہر جنت یہاں پہ بھی جو نیکوکار مرد ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بیوی کو کوئی نہ دیکھے اور وہاں پہ وہ عورتیں ملنی ہے کہ جن کو جس جنتی کے لیے جو ہور اللہ تعالی نے رکھی بھی ہے اس ہور نے پہلا مرد جو دیکھنا ہے وہ اپنے خواہش کو ہی دیکھنا ہے اچھا اور اس سے بڑھ کر اس کے اندر یہ حص بھی نہیں ہوگی کہ وہ کسی اور مرد کی طرف اٹریکٹ بھی کرے اللہ نے اس کی پروگرامنگ یہ کیا ہے کہ وہ جس کے لیے ہے نا اس کو اسی مرد میں اٹریکشن فیل ہوگی اور اس کے لیے باقی ایسے ہی ہیں جیسے جانور ہیں ہمارے لیے کیا ایک مرد کو جانور میں تو کوئی اٹریکشن نہیں ہوگی یا ایک زرافے کو جو ہے وہ ہاتھی کی فیمیل میں تو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی تو یعنی جیسے سپیشیز کی ایک دوسرے میں دلچسپی نہیں ہے نا اس لیول تک ایک سپیشیز کا ہونے کے باوجود جو ہور جس کے لیے دیڈیکیٹڈ ہے وہ اسی مرد کو پہلی دفعہ دیکھے گی اور مرد اس کو پہلی دفعہ دیکھے گا وہ اسی کے ساتھ اٹیج ہوگی سر اس طرح کی عورتیں دنیا میں تو نہیں آپ کو مل سکتی لہذا جن کی شادیاں نہیں ملینا تو جنت کی اب تیاری کریں ٹھیک ہوگیا کئی لوگ ایمیل کرتے ہیں جی شادی نہیں ہوگی میں کہا تو جنت کی تیاری کریں انشاءاللہ تو اللہ تعالی ماتا ہے کہ وہ چھپائے وے موتی یہ عجر ہوگا ان کی نیکیوں کا جو دنیا میں کرتے تھے نیکیوں کے بدلے ملنا ہے سر یہ جو کچھ ہیں تیرے معبوب کی حمد سے ہے نہیں نیکیاں بھی ساتھ ہو لا يسمعون فیہ لغم ولا تأثیما وہ جنت میں نہ تو کوئی لغ بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ والی بات بڑی پوائنٹ کی بات ہے گناہ والی بات تو کوئی ہوگی نہیں کیونکہ جنت میں تو ہر چیز حلالی ہے وہاں تو سونے کے کنگن بھی حلال ہے وہاں تو شراب بھی حلال ہے وہاں تو ریشن بھی حلال ہے اور کوئی کوفت والی بات بھی نہیں ہوگی دنیا میں بعض کچھ باتیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں لیکن انسان کو خامفہ کوفت ہو جاتی ہے جنت میں وہ کوفت بھی نہیں ذہنی ٹینشن بھی نہیں ہوگی ہاں ہر طرف سے سلام کی ندائی آ رہی ہوگی جب بھی کوئی جنتی دوسرے کو ملے گا کہے گا السلام علیکم سلامتی بھیجتے ہیں یہ یعنی جنتیوں کا تکیہ کلام ہوگا تو یہ دنیا میں بھی اہل جنت کا تکیہ کلام ہونا چاہیے کہ جب بھی کسی کو ملے میرا مسئلہ نمبر 160 اسی کو پر ریکارڈڈ بوجود ہے کہ آپ نے سلام سے پہلے گفتگو کا آغاز نہیں کرنا مجلس میں بھی آئے ہیں باہر سے السلام علیکم کے اور باقی اس کے کافی عداب ہیں وہ الگ سے آپ لیکچر دیکھ لیں مسئلہ 160 160 وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ اب آجائے جی جناب عام جو جنتی ہیں ہمیں تو یہ بھی مل جائے تو بہت ہے ویسے کوشش تو اوپر درجے کی کرنی چاہیے عام جنتی بھی مَأَصْحَابُ الْيَمِينَ کیا کہنے ہیں ان جنتیوں کے بھی فِي صِدْرِ مَخْدُود وہ ایسے بیریوں کے پاس ہوں گے جو بے خار ہوں گی یعنی ایسی بیریوں کے درخت ان کو ملیں گے جن بیروں اب یہ دنیا والے بیرناف سمجھئے گا وہ تو جنت کے بیر ہیں جن میں کوئی کانٹے نہیں ہوں گے وَطَلْحِمْ مَمْدُود اور کیلوں کے گچھے وَوِلِّمْ مَمْدُود اور لمبے لمبے سائیوں والے درخت وہ میں نے بتایا بخاری میں حدیث ہے کہ جنت میں ایک درخت کا سائیہ بھی اتنا ہے کہ سو سال تک گھوڑ سوار گھوڑا دڑھاتا رہے سائے سے باہر نہیں نکل سکتا یہ آپ ساری ڈیٹیس مشکات المصابی کی تیسری جلد میں جنت والے چپٹر میں پڑھ لیں اور اگر کسی کے پاس صحیح مسلم ہے تو مسلم شریف میں جو جنت کا چپٹر ہے وہ اور کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان آخری جلد کے اندر وَمَا اِمْ مَسْكُوبُ اور پانی کی آبشار ہوں گے وَفَا کی حَتٍ کثیرہ اور پھلوں کی بہتات ہوگی لَا مَقْدُوعَتِمْ وَلَا مَمْنُوعَ وہ پھل نہ تو ختم ہوں گے اور نہ ہی وہاں پہ ان کو کھانے سے روکا جائے گا کہ سارے اے رین دو اے الکچینے نہیں اسی تیم پک جائیں گے اور کوئی ممانعت نہیں جو مرضی کھائیں جتنا مرضی کھائیں وَفُورِشِمْ مَرْفُوعَ اور وہ بھی ہوں گے اونچے اونچے بستروں پر پلنگوں پر اِنَّا نَا هُنَّا انشاءاء ہم نے پیدا کیا ہے ان کے لیے ایسی بیویاں جن کو ہم نے حیرت انگیز دور پر جوان کیا ہے فَجَعَلْنَا هُنَّا عَبْقَارَا اور ان کو کماریاں منایا ہے وہ کماری عورتیں صرف انہی مردوں کے لیے ہوں گی جو جنتی ہوں گے عُرُبًا اترابا اور وہ پیار کرنے والی ہوں گی اور ان کی ہم عمر ہوں گی یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کماریٹی ہوگی نا 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 سر آپ جنت کی ہور میں جو اٹریکشن فیل کر رہے ہیں اس سے زیادہ اس ہور کو آپ کے اندر اٹریکشن ہوگی کوئی زبردستی والا معاملہ نہیں ہوگا وہ جنتی ہور آپ میں بھی اس سے زیادہ اٹریکشن فیل کر رہی ہوگی جتنی آپ اس کے اندر تو وہ اپنے شور سے پیار کرنے والی ہوں گی لِأَصْحَابِ الْيَمِين ہاتھ والوں کے لیے اہلِ جنت کے لیے سُلَّةٌ مِّنَ الْاوَّلِين وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِين اور یہ والے جنتی تو بہت سے ہوں گے جو گزر چکے ان میں سے بھی اور آنے والے جو قیامت تک لوگ ہیں ان میں بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو اہلِ جنت وہ تصر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہے آپ سے ذنب فرمایا اور ابنِ ماجہ کی عدیث ہے ترمزی میں بھی کہ جنت کی ایک سو بیس میں سے اسی صفیں میری امت کی ہیں سب سے زیادہ یہ امت جنت میں جائے گی اور اس قرآن کے موڑزے کی وجہ سے وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ربی کو کوئی نہ کوئی یعنی موڑزہ دیا تھا اور اس موڑزے کی وجہ سے لوگ اس پر ایمان لاتے تھے اور مجھے اللہ نے وہی کا موڑزہ دیا ہے میں امید کرتا ہوں قیامت والے دن سب سے زیادہ فالور میرے ہوں گے کیونکہ میرا موڑزہ سب سے بڑا ہے قرآن وہی کا موڑزہ